شانی جہان شاہلی صاحب حالصا 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 پابل دیس گردوارے ویچا جو دس پندرہ لوگ کی روج ہونواری ارداز ویچ شامل ہوئے ہیں بندے ایک طرف کھڑے ہیں تبی بیان دوجی طرف کھڑے ہیں اے سب گرگران صاحب جی تو بانی سن رہے ہیں اس گردوارے تو گرگران صاحب جی دے دو پاون سو گروپ سیوہ سنبھال دے لی دلی پیجے گئے ہیں انہوں نے بہت سارے سکھی وی اتھو جان چیے اپنی پلائی سمجھ دے ہن دیکھو ہر کس کا دیش ہر کس کو اچھا لگتا ہے یہ تو ہمارا آلات کی وجہ سے رہے کرانا ہے تو یہ ہمارا افغانستان دیش ہے ہم تو افغانی ہیں اپنا وطن ہے تو کیا کرو کہ مجبوری لیے چھوڑنا پڑے گا کئی برین تو چلی آرہی لڑائی نہیں تے گریب بھی نہیں اتھے دے افغان سی کھان افغانستان چھوڑنے کے مجبور کرتا ہے جدو تو تالیبان ستہ بھی جایا ہے اتھے دے سی کھان لی اتھے رہنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے دکھ سکھ جتنا بھی تھا اسی گردوارے میں ہوتا تھا یہ بیٹنگیں جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ بعد میں پہلے گردوارہ سا بنا اور بعد میں جو ہے نا یہ سکول بنا بچے جو یہاں پڑھتے تھے اس میں بہت لوگ میں میں یہی پہ پڑھا ہوں ایسی بات نہیں ہے اور جو یہ گردن دیکھتے ہیں یہ اس میں بچے کھیلتے تھے اج اے سکول ہی انہا سکھان لہی سہارا بنیا ہویا ہے جدے تالیبان دے ستائے ہوئے ہن اتھے دے کئی سکھ کدھی تو کندے آئے ہن کیونہ نال بہت پید باؤ ہو رہا ہے پر جدو تو تالیبان ستہ بھی چاہیا ہے اس تو باتنا حد دی ہو گئی ہے جدے بچے کچھیں سکھان وہ بھی اتھے جانتے مجبور ہن مطلب کیونہ نوے گردوارہ ہم چھڑنا پوے گا اس تو لامنا کل کوئی چارہ بھی دے نہیں